Welcome students of class second year at Cambridge International Science College in Online Classes Gentlemen, Alhamdulillah we are smooth and running I hope کہ آپ اپنا کام بڑھ اچھے تھی کیسے کر رہے ہوں گے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی Alhamdulillah آپ چکے well mature ہیں چھوٹے بچے ان کا مسئلہ ہوتا ہے اور گرمر کا کام بھی آپ کا ساتھ ساتھ چاہ رہا ہے محترم وقار شاہ صاحب رچھتی کیسے کروا رہے ہیں امید ہے وہ بھی آپ اساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے اس کو light نہیں لینا ہے یہ روزانہ کو جو تھوڑا تھوڑا کام ہے یہ بہت دور چلا جاتا ہے تو کہیں آپ کے یہ ذہن میں ہوگی جی چلیں 20-25 میٹ کا لیکچر ہے تو اس میں کیا ہوگا 20-25 میٹ کے لیکچر پر اگر روزانہ 25 لفظ بھی ہوں تو وہ it becomes a huge amount تو اس لیے یہ اس کو linear نہیں لینا ہے اس کو بڑے serious انداز سے آپ نے لینا ہے تو وقت آپ کا قیمتی ہے چونکہ آگے جو ہمارا duration ہے وہ shot ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو ہر لحاظ سے آپ نے focus کرنا ہے اس پر تو as usual جیسے کہ ہم اپنا جو لیکچر کا پہلا segment ہے وہ ہمارا phrasal work کا ہے تو آپ آجائیے اس کے لیے آپ دینی طور پر تیار ہوں گے تو پہلا ہمارا آج کا جو phrasal work ہے وہ ہے ان آئیلی ٹنک ان آئیلی ٹنک خوش آمدی بات کو زیادہ یا وہ اس کے ساتھ کوئی miss میں سارا لگا کے جو پیش کری آتی ہے اس کو آئیلی ٹنک خوش آمدی زبان ہی کنونسز ادرس ہی کر لیں ہی کر لیں ہی کنونسز ادر ویڈ این آئیلی ٹنک وہ اپنی خوش آمدی زبان سے لوگوں کو کنونس کرتا ہے مائل کرتا ہے یا کرتی ہے آمدی 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 بیلکل پریشاند آمدی 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 ایمار اچھی تو دو اس ورک اچھائید سپلی آسان کام 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 to pass the examination without hard work it is not child's play to pass the examination without hard work next aim at نشان پانج کو کہتے the hunter aimed at the guard the hunter aimed at the guard شکاری نے پرندے پر نشانہ باندھا اور ہمارا آج کا جو 5th result ہے that is a close-fisted man کنجوس آدمی کو کہا جاتے ہیں close-fisted مٹھی زہ تانگ ہوتی ہے ٹھیک کنجوس آدمی do not be close-fisted man do not be close-fisted man کنجوس آدمی کہتے ہیں مات بنو NID خوش آمدی یہ convinces others with NID term all at sea بالکل پریشان I am all at sea to do this work a child's play آسان کام it is not child's play to pass the examination without hard work I am at Nishanabang the hunter aimed at the bird اور last time a close-fisted man کنجوس آدمی do not be close-fisted men یہ ہمارا مکمل ہوگی آپ کا جو سیگمٹ ہے phrasal لفظ آپ نے امید ہے کہ یہ اپنے پاس لکھ لیے ہوں گے کیونکہ اتنا ٹائم مل جاتا ہے لکھنے کا اس وقت میں بول رہا ہوتا ہوں ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوتا تو آپ الحمدلللہ اس stage پہ ہیں کہ آپ کوئی پریشانی نہ ہو لیکن اس کے باوجیت چپٹر چل رہا ہے اس پیچھ چپٹر ہمارے چل رہا ہے on destroying books written by J S square on destroying books on destroying books by J S square اور کل ہم page number 18 تھا no for it یہ جو second paragraph ہے تقریبا اس کا center ہے no for it پھر کہتا ہے مجھے تھان لی کہ اب یہ کام کری ڈالو I thought میں نے سوچا میں نے سوچا کہ اس کام کو کرو ڈالو but just as I was preparing to cost my books on the waters لیکن کہتا ہے but just as I was put جیسی کہتا ہے میں آپ اپنے جو بکس کتابی تھی انہیں دریاد اور جو پانی تھا کہتا ہے اس میں پھینکنی کی تیاری کر رہا تھا I hurt another step مجھے اب مزید قدموں کے سننے کی قدموں کے جو آواز تھی وہ سنائی دی hurt سنی another step قدم کے مجھے definitely لوگ تو چل رہے تھے تو کہتے ہیں مجھے قدموں کی آواز جو سنائی دی slow and may it one یہاں تک ہم پڑ چکے یہ آواز جو تھی قدر آہستہ چلے کی تھی لیکن بڑی نپی دلی تھی the next thought came like a blaze of terrible blue lightning across my brain اگلا جو thought تھا اگلی جی سوچ تھی جو خیال تھا came like a blaze flesh خوفنات دی نیکش تھارڈ کیم لائکی بلیز آف ٹیرپل بلیو لائٹنگ اکراس مای اب بین کہتا ہے اگلا جو خیال تھا وہ نیلے شولے کی طرح نیلے خوفنات شولے کی طرح اکراس مای کہتا ہے میرے وہ دماغ سے گزر گیا وٹ اپور دی سپلیش وہ کیا خیال آیا کس سپلیش کا کیا ہوگا سپلیش نائز یعنی کتابوں کو جو دریاں میں گرانی کا سپلیش ہے جو پیدا ہونے والا چھپاکہ ہے جو آواز ہے کہتا ہے میرے خیال میں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ جو چھپاکہ ہوگا جس وقت میں بوری کو نیچے گراؤں گا تو اس سے پیدا ہونے والی جو آواز ہوگی تو اس کا کیا ہوگا وٹ اپور دی سپلیش اور سپلیش جو پانی میں چل جاتے ہیں اس کو چلنے کو بھی سپلیش کھا جاتے ہیں پانی میں آپ چل رہے ہیں تو پانی میں چلنے سے جو آپ کی پاؤں کی آواز پیدا ہوتی ہے اور سپلیش اردو میں کہتا ہے رچپان نائس ایک آدمی آدھی رات کا وقت ہے وہ دریا کے پشتے پہ جھکا ہوا اچانک کہتا ہے اس کے بعدوں سے کوئی چیز کہتا ہے وہ پھینکتا ہے اور دیفنیٹی ریزیڈ کا ہوگا کہ پانی میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ شور وہ پہ دو شرلی اور نہٹ ویڈا ویڈا کہتا ہے یقینا یہ بات جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں ہو سکتی جو آدمی بھی وہاں اس منظر پہ موجود ہوگا وہ کہتا ہے اسے سنیں گا اور یقینا وہاں کوئی نہ کوئی آدمی تو نظریک ہوتے ہی تھا وہ کیا کرے گا جب وہ اس سوردار چھپاگی کی آواز پہ سنے گا تو وہ اٹھ ون فورن سی امیڈیٹلی رش ایڈمی وہ میری طرف پھاگے گا اور سیز می سیز می گرہ کابو کر لے نا پکڑ لے نا اور وہ مجھے کابو کر لے گا پکڑ لے گا انہوں پرابی بیلٹی پرابی بیلٹی کہتے ہیں چانس کو امکانہ چانس کہتے ہیں جس بات کا امکان ہوگا سوچنے کا وہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ یہ خیال کریں گے کہ جو پانی میں اس نے پھینکا ہے اس وقت آدھی رات کے وقت کوئی چیز پھینکی جس کی آواز آئی ہے یہ یقین ان کوئی بچہ تھا what on earth would be the good telling a london constable that i had come out into the colt and come down alone to the river to get rid of a pick of a pack of poetry to get rid of to get rid of شٹکار حاصل کرنا کسی چیز سے شٹکار حاصل کرنا کسی چیز کو جو ہے وہ اسے ایک خلاصی حاصل کرنا اسے کہتے ہیں get rid of شٹکار حاصل کرنا get rid of Allah دو جان شٹکار حاصل کرنا what on earth on earth would be the good of telling a london constable کہتے ہیں پھر london کا جو constable spy ہے کہتے ہیں اس کو یہ بتانے کا کیا فیدہ that i had come out into the colt کہ میں انتہائی شدید صدی میں باہر آئے and come down alone to the river اور اکیلی کہتے ہیں اس پر یہاں پہ آگیا to get rid of a pack of poetry کہتے ہیں یہ جو شائری کی گھڑی تھی کتابوں کی اس سے چھٹکار حاصل کرنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے کہتے ہیں میں یہاں پہ آگیا i could almost hear his gruff gruff snaring marking panzee and us loss i could almost hear کہتے ہیں میں تقریبا جو ہے وہ سن سکتا تھا i could almost hear his gruff کہتے ہیں اس کی جو وہ مقروض تنزی انسی تھی کہتے ہیں وہ میں سن سکتا تھا you tell that to the marines my son ایک معاورہ ہے جو کسی بات کی صداقت میں شک کے اظہار کے لیے جو ہے وہ بولا جاتا ہے تو کہتے ہیں you tell that to the marines بھائی کہتے ہیں اچھا بچوں تم کہتے ہیں یہ بات کسی اور کو بتانے last paragraph ہے جی page 18 پہ so far so far i do not know how long i straight up and down straight wound up home now کہتے ہیں پھر مجھے نہیں پتا کہ کتنی دیر میں وہاں نشیب و فراز میں جو ہے وہ پھیرتا رہا increasingly fearful of being watched increasingly بڑھتا ہو یعنی میرے اندر جو خوف تھا کہ مجھے برابر جو ہے وہ watch کیے جا رہا تھا دیکھا جا رہا تھا کہتے ہیں اس بڑھ کی یہ خوف کے ساتھ کہتے ہیں مجھے نہیں بتا کہ میں کتنی دیر وہاں سڑک کے جو ہے وہ اوپر پھرتا رہا summing up my courage summing up یہ در یہ کٹھا کرنا حوصلے کو یقجا کرنا مجھ تمہیں کرنا summing up my courage to take the plunge اس فیصلہ کون گھڑی کو یہ بات جہاز کو کرنے کے لئے میں کیا کرتا summing up my courage اپنے حوصلے کو کٹھا گیا to take the plunge تاکہ یہ جو کام اسے میں کر گھو دوں and quailing from it لیکن پھر کیا ہوتا quailing خفصد ہو جاتا لیکن پھر سوچ کہ میں خفصد ہو جاتا at the last moment لیکن آخری لمحے کہتا ہے پھر میں اس کے بارے میں سوچ کے کیا ہو جاتا i become terrified میں خفصد ہو جاتا at last i did it آخر کار میں نے یہ کر دیا in the middle of the chelsea bridge کہتا ہے جو chelsea bridge کا درمیان تھا center there are projecting circular base with sheets in them projecting bulking biotically we projecting circular around gollivan base nook in the middle of chelsea bridge chelsea bridge کے درمیان میں there are projecting circular base کہتا ہے وہاں باہر کے رف نکل ہوئے goll آئی میں جو اس کے کنارے تھے which streets in them ان میں کہتا ہے نشست میں لگی ہوئی تھی in my agony of decision کہتا ہے میرے یہ جو فیصلے کی عذیت تھی جو کرت تھا جو خوف تھا اس میں میں دنیا کے پشتے کو چھوڑا اور ہیسن ہیسن تیزی کے ساتھ ہری تیزی سے اور ان میں سے جو پہلا projecting تھا وہ باہر کو نکلی جو اس کے دریار کے چھجے تھے کہتا ہے میں اس کی طرف جو ہے وہ لپ کا جب میں وہاں پہنچا ہوں ہی نیلت ہی نیلت نیلت بور جو کیا کہتا ہے میں وہاں نیلنگ پوزیشن لے لی جو کیا وہاں پہ لیکن کہتے ہیں میں فیصلہ کون جو مور تھا اس پہ پہنچ چکا تھا وٹ وہ فیصلہ کون مور ٹرننگ کوئنٹ کہتا میں نے ویشیان انداز سے کہتے ہیں سوچا خیال کیا انڈر دی ریزولیٹ ماسک ریزولیٹ فرم ٹختہ ماسک ویل نکاب پردہ انڈر دی ریزولیٹ ماسک کہتے ہیں تم نے یہ جو خول چڑھ آئے ہوئے نکاب یہ تو بڑا آئینی ہے پختہ رادہ ہے جائے اسے پہ پکتا ہے تو کہتے ہیں یہ اہنی چہرہ جو تم اپنے دوستوں کو دکھاتے ہو is there really a shrinking and contemptible court shrinking پیچھ ہٹ جانے والا پیچھ ہٹ جانے والا and contemptible court کابل مزمت اس کے پیچھے تو کہتا ہے کیا ہے ایک کابل مزمت بزدل کہتا ہے چہرہ جو لوگوں کو تم دکھاتے پھر میں تو بڑا یا وہ پختہ رادے کا مالک ہوں آئینی ویل ہے دیرے اندر تو اس کے پیچھے تو کہتا ہے ایک بزدل جو ہے وہ کھڑا ہے if you fall no false but fail یعنی آپ کی بار بھی اگر کہتا ہے تم نہ کام ہو گیا you must never hold your head up again تو کہتا ہے پھر کبھی بھی تم اپنا جو سر ہے اسے دوبارہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوگی تم کبھی بھی اپنا سر جو ہے وہ اٹھا کے چل نہیں پاؤں گے anyhow بہرحال what if you are hanged for it کہتا ہے کیا ہوا اگر تم اس کے بدلے جو ہے وہ لٹکا دی جاؤ good god میرے خدا یوں وہ اپنا آپ کو مخاطب کرتا ہے کہتا ہے تم حکیر مخلوق کیڑے حکیر بالکل آنہا سی مخلوق better man than you have gone to the gallows gallows hang فانسی پہ جاڑ دا کہتا ہے تم سے بہتر جو لوگ ہیں وہ فانسی کے پھندے پہ چلے گئے فانسی چاڑے with the courage of despair کہتا ہے مایوسی سے آپنا جو حسنہ تھا اس کو مجتمع کرتے ہوئے i took a heave کہتا ہے man heave lift اٹھائی وہ جو بھاری میرے پاس بوری تھی کہتا ہے اسے اٹھایا the sack dropped share share بالکل seed state کہتا ہے وہ جو big bag تھا میرے پاس وہ جو بوری تھی کہتا ہے وہ شیدی زمین اس کے پانی کے اندر چلے گئے a voice of flash ایک بہت بڑا جو ہے وہ پانی سے آواز اٹھی then silence fell again لیکن دوبارہ خاموشی چھا گئے no one came کوئی بین آیا i turned home میں گھر واپس مڑا and as i walked i thought a little sadly of all those books falling into a cold torrent settling slowly down through the pitchy dark and subsiding at last on the hooves of the bottom i turned home میں گھر واپس مڑا and as i walked اور کہتا ہے گھر واپسی کا جو میرے راستہ پر اس سے چلتے ہوئی i thought میں نے سوچا a little sandy of all those books ان کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں میں نے قدرے افسردگی سے سوچا falling into the cold torrent turn کہتے ہیں surge کو float دھارے کو flow دھارا falling into the cold torrent جو کہ دریار کے تھنڈرہ جو پانی تھا دھارے تھے کہتا اس کی نظر ہو گئی تھی settling slowly down through the pithy dark very dark pithy dark ghatata open dhara very dark very dark point dark settling slowly down through the pithy کہتا ہے group pande رہے میں آپ نے آپ کو وہ پہ پہ نشی کر رہی تھے اور سب سائیڈنگ ایڈی اٹلاس آن دی اوز آن دی بارٹم اوز مٹ کیچڑ بارٹم نچلی ستہ نچلی تا ہے اور سب سائیڈنگ سیٹر تینشی ہونا اور سب سائیڈنگ اٹلاس آن دی اوز آن دی بارٹم اور آخر کار جو دریار کی نشیبی حصے کی کی مٹی تھی اس پہ تینشی ہو رہی تھی دی لائے فور لون فور لون الون کہتے ہیں وہاں وہاں کیلی پڑے ہوگی اور انہیں بلا دیا جائے گا وائلس بارٹم جبکہ جو جو دنیا ہے جو کہ انہیں اس بات سے ناشنا ہے آگاہ نہیں ہے وینٹ کہتے ہیں وہ تو یوں ہی جاری ساری رہے گی چلتی رہے گی یعنی دنیا کو جو سلسلہ ہے وہ تیسی چلتا رہے گا لیکن انہیں کہتے ہیں دریاء کی طے میں جو بھلا دیا جائے گی حربل بیڈ بکس خوفناک کہتے ہیں بری کتاب پور انسنٹ بکس بیٹاری معصوم کتاب you're lying there's still کہتے ہیں آپ بھی تم وہاں پہ جو وہ پڑی چکیو with much by this time یعنی اس وقت تک کہتے ہیں تم کیچر سے ڈھپ چکیو with only stray rag stray piece of cloth چیترا piece of cloth with only stray rag of your second sticking out of the slim into the opaque brown tights کہتے ہیں صرف جس بوری میں تم بند ہو کہتے ہیں اس کا ایک آوارہ جو چیترا ہے کہتے ہیں وہ باہر نکلا ہوا ہے کہاں سے آف the slim وہ جو mud ہے کیچر ہے مٹی ہے اس سے نکلا ہوا ہے into the opaque brown tiles کہتے ہیں جو اس کی بھوری تہنے ہیں دریا کی اس سے odes to ڈیان یہ بکس کے نام ہے جو اس نے دریا برد گئی solitude ethel ڈراما ڈی love of lanclet stanza on a first glim saphiness you lie there in a living death کہتے ہیں تم وہاں عبدی جو موت ہے کہاں وہاں پہ اسے سوئی ہو and your fate is perhaps worse than you deserve deserve کہتے ہیں entitled to مستحق ہونے اور کہتے ہیں تمہاری جو fate ہے قسمت ہے مقدر ہے وہ تو ہسپیٹل انٹھائی انٹیسٹڈ چپٹر ہے وہ بھی تو اس وقت تک کوشش کریں گا آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کام جو ہے اس کو اچھے تکمیل تک پہنچائیں کوئی بھی جو سیگمنٹ ہے اس کو چھوڑے نہیں تاکہ آپ جس وقت واپس آئیں تو اچھے تکیسے آپ کی تیاری مکمل ہو انشاءاللہ جب آپ پائیں گے تو پھر آپ ہمارا وہی سنسل جو ہے جو ٹیسٹس ہمارا شروع ہو جائے گا اس لئے کوشش کریں کہ جو کام آپ کو تھوڑا سا بتایا جاتا ہے اس آن لین لیکچر میں اس کو اچھے تکیز تیار کیجئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس لیکچر اللہ حافظ